السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری پہلی تمام ویڈیو دیکھ کے میری حوصلہ حفظائی کی ہے ایسی میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ میری حوصلہ حفظائی کر سکیں اور ویڈیو دیکھیں انجوائے کریں کیونکہ یہ ویڈیو چنیوٹ کی تاریخی امارتوں اور چنیوٹ کا کیسے نام رکھا گیا اس کے متعلق ہے آپ انجوائے کریں یہ ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں کمیٹ ضرور جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے چنیوٹ صوبہ پنجاب کا قدیم ترین شہر ہے یہ پنجاب کا آخری زلہ ہے جس کا چھتیسوہ نمبر ہے جو کہ پہلے جنگ کے ساتھ مبستہ تھا لیکن اب بھی سے جنگ سے علیتہ کر دیا گیا ہے چنیوٹ دریائے چناب کے بائیں کنارے پر واقعہ ہے دریائے چناب چنیوٹ سے تقریبا دو میل کے فاصلے پر ہے یہ شہر قدیم دور میں چنیوٹ کی ایک بستی تھی چنیوٹ سرگودہ اور فیصل آباد کے درمیان واقعہ ہے یہ ایک خوبصورت شہر ہے اور شہر لاہور سے تقریبا 158 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف ہے اس کا کل رکبہ دس مربع کلومیٹر ہے یہاں پر دریا پہاڑ بریج چلے گا پوالی کلندر پارک قدیم امارتیں مسجد سوداغرہ عمر یاد محل بڑا مندر شیش محل پانچ پیر اور قدیم دور کی مسجدیں قابل ذکر ہیں چنیوٹ میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے چنیوٹ شہر کا فرنیچر پورے ایشیا میں مشہور ہے یہاں کے کھانے اور خانشاہ میں پوری دنیا میں مشہور ہیں اور چنیوٹ کی سوغات چنیوٹی کنہ سر فرست ہے اور پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منمانے والے گلوکار اللہ دیتہ لونے والا اور ان کے صاحب زادے نتیم عباس لونے والے کا تعلق بھی چنیوٹ سے ہے شو بز میں فنکار ناصر چنیوٹی ایکٹر عمران بخاری کا تعلق بھی چنیوٹ سے ہے واپس چنیوٹ کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں قدیم طور میں ایک فرمر واہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام چنیوٹ تھا وہ شکار کھیلنے کی بڑی دلدار تھی چنیوٹ گک موریا بیس بدل کر یعنی کہ مردوں کے بیس میں چنیوٹ کے علاقے میں شکار کھیلنے آتی تھی اور چنیوٹ سے بہتر شکار کی جگہ اسے کہیں نظر نہ آئی لہٰذا اس نے چنیوٹ میں شہر بسانے کا حکم دے دیا اور بعض روایات میں شہر کا نام اسی کے نام سے چند نیوٹ رکھا گیا جو کے بعد میں چنیوٹ کے نام سے یاد کیا جانے لگا ہندوستانی جنگ جوئی کے دوران 1938 میں تیمور نے اس پر قبضہ کر لیا اس کے بعد کافی عرصہ تک تیموری خاندان چنیوٹ شہر پر قابض رہے پھر سترہ سو اکیالیس میں ملتان کے ولی سلطان حسین بن قطب الدین لنگا نے بہلول لوتی کے صوبہ دار سید علی خواہ کے ساتھ رسہ کشی شروع کر دی بالآخر لوتی نے اپنے بیٹے باربک شاہ کو پنچاب کا صوبہ دار مقرر کر دیا لیکن سلطان حسین کو یہ تقرری ناگوار گزری اور ملتان کے قریب اس نے گھمان کی چنگ لڑی اور باربک شاہ کے دانت کھٹے کر دیے لیکن باربک کی فوجیں علاقائی تعاون کی بنا پر چنیوڑ پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے چنیوڑ شہر کو صوبہ پنجاب کا خوبصورت ترین شہر مانا جاتا ہے چنیوڑ شہر کو دوزاٹ نو میں زلہ کا سٹیٹس ملا اس کی تین تحصیلیں ہیں ایک تحصیل بنزاتے خود چنیوڑ اور دوسری لالیاں اور تیسری بھوانا موسیقی